اگر آپ نے باخبر کسان یوٹیوب چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں سے سبسکرائب کر دیں تاکہ ہم آپ کو ذریعی خبروں سے باخبر کرتے رہیں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں ناظرین آج کی ہماری ویڈیو لیمو کے حوالے سے ہے اس ویڈیو میں لیمو کے فائدے کاشتکاری کے طریقے لیمو کی اقسام اور لیمو میں پائے جانے والی کچھ بیماریوں کے حوالے سے آپ کو بتائیں گے لیمو کا تعلق ترشاوہ پھلوں کے خاندان سے ہے جن میں تیزابیت ہوتی ہے لیمو میں ویٹامین سی وافر مقدار میں ہوتا ہے اس طرح یہ لیمو نظام انہزام کی بہتری میں موثر کردار ادا کرتا ہے اس کے علاوہ یہ موٹاپے، میدے کے مسائل، مو کی بدبو نزلہ زکام اور بہت ساری بیماریوں کے خلاف اہم کردار ادا کرتا ہے لیمو کے ساتھ ساتھ لیمو کے پتے بھی بہت مفید ہوتے ہیں یہ نیمو کے باغ ہے نیمو کے باغ سے ابھی میں نے تازے توڑے ہیں تو ان کے بہت فیدے ہیں نیمو کے نیمو شربت میں ڈال کے پی سکتے ہو شکنجی بنا کے پی سکتے ہو یہ جو گوبر ہم لوگ ڈالتے ہیں اس کا یہ فیدہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ بیباریاں کام لگتی ہیں یہ دیشی خاد ہوتی ہے جس کو پہلے ہم یہ مطلب خریدتے ہیں ہم ازار ریپے کی ٹرالی دے دیتے ہیں ہمیں ادھر پہنچا گئے بے زیادہ ہم یہ ہی ڈالتے ہیں اس کا فیدہ ہوتا ہے بہت زیادہ یہ مطلب ہے فصل کو نقصان نہیں دیتی وہ دوسری جو یوریا ہے ڈی اے پی ہے اس کا بہت فیدہ ہوتا ہے لیکن وہ اس کا ٹائم ہوتا ہے یہ جو ہے یہ جس وقت پودا لگاؤ اس وقت بھی ڈال سکتے ہو بعد میں بھی یہ ڈال سکتے ہو اس کے ہر وقت یہ ڈالو تو یہ فیدہ ہے اس کا عام لوگ آج کال یہ شوگ اور وغیرہ بڑ پریشر آئی ہو جاتے ہیں یہ خاتوں کی وجہ سے زیادہ ہو جاتا ہے یہ جو ہم لوگ گوبر والی خات ڈالتے ہیں اس کے ساتھ یہ بیماری مطلب ہے فیفٹی پرسنٹ کام لگتی ہے یہ خات جو ہے جی یہ ایک تو سستی پڑتی ہے یوریا کی ابھی ڈی اے پی آپ لے لیں وہ چار ہزار رپے کی بوری ہے تو یہ ہزار رپے میں ایک ٹرالی ہم لے دیں یہ تقریباً چار پانچ مرلوں میں یہ ایک ٹرالی کام کار جاتی ہے تو اس میں یہ فیدہ بھی ہے سستی بھی پڑتی ہے اور اس میں فیدہ بھی ہے بوٹے کو بھی نقصان نہیں دیتی ہے جتنی مردی لگاؤ جس وقت لگاؤ یہ بوٹے کو نقصان نہیں یہ ہے کہ پانی ٹیم پہ دے دو تو رمبہ چلاو اس میں گوڑی شوڑی کرو بس ٹھیک ہے انشاءاللہ کوئی بھی فصل اگانے سے پہلے زمین کی تیاری سب سے پہلا مرحلہ ہے لیمو اگانے کے لیے دو سے تین بار گہرہ حل چلا کر زمین تیار کریں یوریکا لیمو کے لیے پودے اور کتار سے کتار کا فاصلہ بیس فٹ جبکہ باقی تمام اقسام کے لیمو کے لیے فاصلہ سولہ فٹ رکھیں یوریکا لیمو کی صورت میں ایک سو آٹھ پودے فی اکڑ جبکہ دیگر ورائٹیز کی صورت میں ایک سو پچیس پودے فی اکڑ لگائے جا سکتے ہیں پودوں کی درمیانی جگہ پر کوئی اور فصل جیسا کہ سبزیاں وغیرہ بھی کاشت کی جا سکتی ہیں اس طریقہ کاشت کو انگریزی میں انٹر کروپنگ جبکہ اردو میں مخلوط طریقہ کاشت کاری بھی کہا جاتا ہے یہ نیمو کا باغ یہ تقریباً اس کو پندرہ سال ہو گئے یہ بڑے بوٹے جو ہیں ان کو تو اس میں یہ ہے کہ یہ جو بوٹہ اس میں ہر دو مینے تین مینے بعد ایک آدھ بوٹہ جو ہے وہ سک جاتا ہے بیج میں تو ابھی ہم یہی کرتے ہیں کہ وہ بوٹہ جو سک جاتا ہے اس کو نکال کے پھر دوسرا بوٹہ لگا دیتے ہیں اس میں سر یہ ہے کہ درمیان میں جو ہے آپ گائے کے لیے یہ چارہ ہم نے لگایا ہوا ہے سرسوں ورسوں ادھر بھی لگایا ہوا یہ بھی آپ لگا سکتے ہیں بیچ میں جگہ خالی ہے اس میں آپ یہ دنیا من یا سبجیا کاش کار سکتے ہیں اس میں پھر ٹیکٹر کے لیے سانی ہو جاتی ہے ٹیکٹر اس طرح مطلبے چل جاتا ہے درمیان میں وقفہ بھی ہوتا ہے نمبو کا پیدوار تھے کافی اللہ کی مہربانی ہے جی یہ جو یہ میرے بوٹے ہیں یہ بانس والا بوٹہ ہے اس سے ادھر میری جگہ ہے پرلی دوسری میرے داماد کی ہے تو اس میں اس طرف ہم نے بیچے ایک لاکھ سٹھ ہزار رپے کے تو ابھی پرلی طرف جو ہے وہ نمبو ہم نے اس لیے کھڑے کی ہے کہ وہ ابھی موسم چینج ہو رہا ہے تو ریٹ تھوڑا مہنگا ہوگا پھر ہم بیچیں گے منڈی میں سخت سرتی ہونا جی کورا پڑے تو اس وقت یہ نمبو خراب ہوتا ہے کورا نہ پڑے تو پھر اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کو ٹائم پر توڑنا چاہیے کیونکہ پھر یہ اگلہ جو پھل پکڑے گا نا اس پر یہ مطلب ہے صحیح طریقے سے ٹائم سے پھل پکڑے گا پھر اس کی چھانٹ بھی کرتے ہیں یہ لوگ یہ نیچے یہ سارے مطلب زمین پر بوٹے لگ جاتے ہیں زمین کے ساتھ پھر ہم یہ کینچی کے ساتھ یا درانتی کے ساتھ ہم یہ کٹائی کرتے ہیں اب بات کرتے ہیں لیمو کی اقسام کی پاکستان میں لیمو کی سب سے زیادہ کاشت کی جانے والی تین اقسام کاغزی چائنہ اور یوریکہ ہیں لیمو کے پودے فروری اور مارچ کے آخر تک لگائے جا سکتے ہیں البتہ تھنڈے علاقوں میں پودے اپرل کے آخر تک بھی لگائے جاتے ہیں لیمو میں بیماریوں کا حملہ لیمو میں زیادہ تر نرسری کا مرجھاؤ تنے سے گوند نکلنا پودوں کی سرسوک سکیب میلانوز ترشاوہ پھلوں کا کوڑ اور نیمہ ٹوڈز جیسی بیماریاں حملہ آور ہوتی ہیں کسی بھی قسم کے کیڑے اور بیماریوں کے حملے کی صورت میں باخبر کسان ہیلپ لائن پر کال کر کے اپنے ذریعی ماہرین سے مشورہ طلب کریں جوریکہ ورائٹی کا پودا دسمبر سے فروری، کاغذی لیمو کا پودا جولائے اور اگست جبکہ چائنہ ورائٹی کا پودا سارا سال پھل دیتے ہیں لیمو کی کاشت کے حوالے سے کوئی بھی سوال ہو تو کومنٹس میں لازمی پوچھیں اپنا اور اپنی کاشتکاری کا خیال رکھیں اور رہیں باخبر زراد سے متعلق کسی بھی قسم کی رہنمائی کے لیے باخبر کسان موبائل اپلیکیشن یا ہیلپ لائن پر کال کر کے اپنے ذریعی ماہرین سے مشورہ طلب کریں مزید ذریعی معنوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے باخبر کسان یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور یہ ویڈیوز بروقت دیکھنے کے لیے بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے گا موسیقی